بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے سکردو میں ہے شگر میں اور یہاں پہ یہ کشمیری کلچا میٹھا کلچا بھی اسے کہتے ہیں ارزک اور اصلی والی کشمیری چائے ساموار اس برطن کو کہتے ہیں جس میں یہ چائے سرو کی جاتی ہے تو آج ہم ناشتے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کیا کیا ناشتے میں یہاں پہ بنایا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزیدار سا ناشتہ کیسے تیار کیا گیا ہے تو میدہ ہم نے لے لیا ہے کتنا ہے یہ میدہ یہ آدھا کلو ہے آدھا کلو میدہ لیا ہے ایک کپ چینی آدھا کپ کپ پوکنگ آئل ہاں کپ دود پورڈر میل پورڈر سوکھا دود میٹھا سوڈا بیکنگ پورڈر یہ پانی ہم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس کے لئے شربت بنانے کے لئے چینی اس میں ڈالے گی پھر اس میں پانی ڈال کے گھول لے گی شربت بنائے گی یہ چھوٹا چمچ ایک چھوٹا چمچ کھانے کا چمچ میٹھا سوڈا بیکنگ پورڈر ایک چمچ کھانے کا چمچ یہ خوشک دود جو ہے یہ ڈال لیں گے تین انڈے جو ہے وہ توڑ کے ڈال لیں گے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے انڈے یہ چینی جو ہے ایک بال میں ڈال لینی ہے اور اسے پانی ڈال کے گھول لینا ہے بسم اللہ تو چینی کو اچھی طرح گھول لیں گے اور شربت سا جو ہے وہ تیار کر لیں گے جس میں آٹا گون میں بسم اللہ ہم گوننا شروع کہ اس کو انڈے کو اس میں اچھ طرح مکس کرنا چاہیے آپ اس کو گلنڈر میں ڈال کے مکس کر سکتے ہیں جی پھینٹ لینا بسم اللہ آپ اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے جی جی مزید ہوتا ہے نا آپ اس میں گھی ڈالتا ہے اس بھی استعمال کر سکتے ہیں پکوان بھی جی جی یہ اپریکوٹ آئل ہے آپ اس میں کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں گھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو ہم آتے کو سیٹ ہونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اوپر سے ڈاک کے رکھ دیں گے دو سو پچاس پی رکھ لیں دو سو پچاس پی دو سو پچاس پی کتنے ٹائم کے لیے اس کے اندر جتنا خرچیں ہوتے ہیں اس کو دیکھیں جی جی دو سو پچاس پی کلچہ جو ہے وہ آون میں بنائیں گے اور آون میں ٹیمپریچر جو ہے وہ دو سو پچاس رکھنا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے آون کر دیا ہے تو ٹائم جو ہے اس لیے خالا جان کہہ رہی ہیں وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ لائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے تھوڑی لو ہوتی ہے بجلی تو اس وجہ سے تو ابھی دیکھتے ہیں کلچہ جو ہے کتنی دیر میں تیار ہوتا ہے تو الحمدللہ تیس منٹ ہو گئے ہیں آٹے کو رکھے ہوئے تو ہاتھوں کو گی لگا کے اپنے کلچے جو ہیں وہ تیار کر لینے ہیں تو الحمدللہ کلچے ہو گئے ہیں تیار اب ان پہ انڈا لگانا ہے تل لگائیں گے اوپر آپ اس پہ خشخاص بھی لگا سکتے ہیں اور تل بھی لگا سکتے ہیں تو اسے اون میں رکھ دیں گے موسیقی موسیقی یہ کلچہ جو ہے یہ کشمیری کلچہ ہے اور یہاں پہ بھی شوق سے کھایا جاتا ہے اور ابھی ہم ساتھ میں کشمیری چائے بنائیں گے اور اس کے لئے یہ ایک مقصود برتن ہوتا ہے سموار اس کو ادھر بولتے ہیں تو اس میں جو ہے چائے جو ہے وہ سرو کی جاتی ہے اور ہماری طرف جو ہے وہ کشمیری چائے میٹھا ڈال کے پی جاتی ہے یہاں پہ نمکین چائے بنائی جاتی ہے تو ابھی چائے جو ہے وہ بنائیں گے یہ سبج چائے اس میں تھوڑا میٹھا سوڈا ڈالیں گے کھانے والا سوڈا اور دیکھچے میں پانی چڑھا دیا اس میں ڈال دیں گے تو ابھی اچھی طرح اوبال کے چائے کا رنگ جو ہے وہ نکال لیں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے میں نے آتے ہیں بارتنوں کے بارے میں تھوڑی معلومات کیا تو پتھر کے ککر تو اس کا بھی پتہ چل گیا پھر اس کا بھی بتا دیا ہمارے لوگ اکثر ہی ہاں پر ملکڑی کے بارتن استعمال کرتے ہیں ابھی قریباً ختم ہو ابھی ختم ہوئے اس سے بڑا ہوتا ہے اور کسن کو ہوتے تھے بریوں کے کسن کے اس میں کم از کم تیس چالیس کب چائے آتے تھے بڑے معفلوں میں دربار پر بار لگتے ہیں مجلس مجلس ہوتے تھے تو کم از کم پورا چالیس پچاس پیالے وہ لگایا ہے سب سے بڑا آگا کو بزرگ وہاں سے شروع کردتے تھے جب سب سے بڑا وہ بزرگ پیالہ نہیں اٹھاتے تھے جب چاہے ختم ہوئے وہ پیالہ نہیں رکھتے تھے یہ چیزیں تھے اب لگڑی کا ٹھوڑا بہت وہ بڑتن اوپر ہوگا ایک دو وہ رکھا ہوگا ہے وہاں ہر چیز جو ہے وہ لگڑی کے بیس سن کے تھالی بھی بنے ہوئے تھے یہ لگڑی کی کٹوری ہے یہ کھانا کھانے کے لئے استعمال ہوتی تھی اور اس میں مرچ مسالے میں رکھے جاتے تھے یہ بھی لگڑی کی ہے تو یہ پرانے برتن تھے یہاں کے تیار ہو گیا جی تھوڑا دیا کھانا ہے کھانا کھانا کیے لگ ٹھوڑا دل Tsch ہم trabalho آجوک خالہ جان کہہ رہے ہیں کہ ٹرے کو کوکنگ آئل نیچے پہلے لگا لینا ہے کلچے رکھنے سے پہلے اب کیا خالہ جان بننا ہے یہ ازوک ازوک جی جی تو یہ بھی روایتی دیش ہے یہاں کی ناشتے میں دی جاتی ہے جی جی ناشتے میں دی جاتے ہیں خصوصی مہمان کو ہمارے ایک دوسرے کے گھر جانے وقت رشتہ دار کا کوئی سی کے بچے پیدا ہوا تو یہ لے کے جاتے ہیں ہم ساتھ خوشی رمز اس کے لیے یہ میدہ لے لیا ہم نے یہ میدہ کتنا ہوگا ہے یہ تاریبن کلو نہیں ہے ابھی یہ کم ہے یہ ایک پاؤ کام ہے کلو سے تین پاؤ ہے اب اس میں ایک کپ جو ہے وہ خوشک دودھ ڈالیں گے دودھ تھوڑا کم ڈالنے تو اچھا ہوا نا آدھا کپ جو ہے وہ خوشک دودھ ڈالیں گے نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال لیں میٹھا سوڈا جی کھانے کا سوڈا میٹھا سوڈا ایک چمس بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر ایک ٹیسپون اور میٹھا سوڈا ایک ٹیسپون مکس کر لینا اسے اچھ طرح مکس کرنا اس میں ہم دو انڈے ڈالیں گے تو دو انڈے ڈالیں گے روم ٹیمپریچر پر دیسی انڈے ہیں تھوڑا دہی تقریباً آدھا کپ دہی ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ یہ کھانے میں پکانے ہیں تو کھانے میں زیادہ ہوا تو پھر یہ زیادہ تیل کھانچے گے پھر مسئلہ ہوگا تو دو ٹیبل سپون کو کھانے ڈالیں گے تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مجھے مل رہا ہے یہاں کے کھانے جو ہیں وہ واقعی میں بہت مزے کی ہیں آٹا گند گیا ہے اسے کتنی دہیر خالہ جانو رکھنا ہے اسے کتنی دہیر خالہ جانو رکھنا ہے اسے کتنی دہیر خالہ جانو رکھنا ہے تو دس پندرہ منٹ کے لئے اسے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہی کڑاہی میں کوکنگ آئل ڈالیں گے بسم اللہ ملہ ازک بنانا ہے اس میں خالہ جاند فرائی کریں گے اس میں جی جی ابھی ازک جو ہے وہ تیار کر لیں گے پہلے پیڑے بنا لیں گے نبائی کریں پہلے پیڑے ڈالیں گے شروع کریں پہلے 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 کو کچھ سکتے ہیں مجھے تیل گرم ہوئے تو تیل گرم ہوئے یا نہیں ہوئے وہ چیک کر لیں گے تو الحمدللہ چائے جو ہے کیار ہو گئی ہے اب اسے چھان لیں گے بسم اللہ تو الحمدللہ دیکھیں چائے کا رنگ جو ہے وہ آ چکا ہے صحیح طرح اور اسے چھان لیا ہے اس میں ملائی کے ساتھ دودھ ملائی والا دودھ جو ہے وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے رنگ دیکھ لیں آگیا وہی چائے والا اور اس میں مکھن جی تھوڑا مکھن اس میں ڈالا جاتا ہے نمک ڈالیں گے اور یہ نمکین چائے ہوتی ہے میتھی نہیں آپ چاہیں تو میتھا ڈال سکتے ہیں تو ابھی پھر سے اسے چولے پر چڑھا دیں گے بسم اللہ یہ خالہ جان کٹ کیوں لگائے ہیں میتھے یہ نچ نہیں پکتے کہ نتائی کی کھوکیں آئل باہر نکلے جی جی ٹھیک ہوگا میتھے اوپر اوپر بھلے گا تو کھوکیں آئل گرم ہو چکا ہے جی ڈالیں تو فرائی کر لیں گے اور پیارا سا رنگ آنے تاک اسے فرائی کرنا ہے ایک طرف سے الحمدللہ پیارا سا رنگ آ گیا پاک چکا ہے پیارا سا رنگ آنے اسی طرح سارے ازوک جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے تو یہ کٹ لگائے گے ہیں کوکنگ آئل اوپر اس میں سے آئے اور اوپر ہی سائیڈ سے بھی پک جائے اور یہ پھولے بھی نہ آزوک جاتے تو آزوک پک چکا ہے اب نکال لیں گے ابھی ساموار جو ہے یہ رکھ لیں گے اس میں کوئلے ڈالیں گے یہ بڑی کمال کی چیز ہے اس میں کوئلے ڈال لیں گے نیچے جالی بنی ہوئی ہے تو راک جو ہے وہ نیچے گرتی جاتی ہے کوئلے اس جگہ پر رہتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ ازوک جو ہیں تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنے مزے کے بنیا کتنا پیارا رنگ آیا ان پر ماشاءاللہ تو کوئلے جو ہیں اس کے اندر ڈال لیے ہیں اب تو چائے جو ہے وہ جدید طریقے سے سرو کی جاتی ہے تھرموس آ چکے ہیں یہ مجھے بہت ہی کمال کی چیز لگی اب یہ دیکھیں اس کا جو سسٹم ہے یہ کیسا ہے کوئلے درمیان میں ہیں نیچے انگیٹھی بنی ہوئی ہے وہ جو راک بنتی ہے وہ نیچے گرے گی چائے جو ہے وہ سائیڈوں پر ڈال دیں گے بسم اللہ یہ ہے اصل کشمیری چائے اور اصل طریقہ چائے سرو کرنے کا اس برطن کو ساموار بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے کوئلے الیدہ چائے الیدہ اور چائے جو ہے وہ جتنی دیر مرضی پڑی رہے تھنڈی نہیں ہوگی کوئلوں کو تھوڑی ہوا دینی ہے اور چائے گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کونسی چاہے لیں گے میٹھی آپ میٹھی میں نمکین لوں گا یہ میٹھی ہے نہیں نہیں ماشا اللہ بسم اللہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 موسیقی